السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محبِ گرامی جناب سمیر رضا صاحب نے حیدر آباد سے سوال کیا ہے کہ کیا سرکارِ عالی حضرت فازلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی تعون یعنی پلیک کی بیماری لاہق ہوئی تھی یعنی سرکارِ عالی حضرت کبھی اس مرض میں گرفتار ہوئے ہیں یا نہ کی جناب سمیر رضا صاحب سرکارِ عالی حضرت فازلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی تعون کا مرض لاحق نہیں ہوا بلکہ کبھی یہ بیماری آلہ حضرت کے قریب بھی نہیں گزری میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو حیاتِ آلہ حضرت کے پہلی جلد میں موجود ہے کہ ایک طبیب نے سرکارِ آلہ حضرت فازِ بریلوی رضی اللہ عنہ کے اوپر اس مرض کا خیال ظاہر کیا تھا یہ واقعہ سرکارِ آلہ حضرت کا توقل بتاتا ہے کہ کس قدر آپ کو رب تبارک و تعالی کی ذات پر یقین اور بھروسہ تھا اور آقا علیہ السلام کے فرمان پر کس قدر آپ یقین فرمایا کرتے تھے یہ واقعہ حیاتِ آلہ حضرت کے پہلی جلد میں موجود ہے کہ ایک شخص نے سرکارِ آلہ حضرت فازِ بریلوی رضی اللہ عنہ کی دعوت کی اور بے اسرار وہ اپنے گھر دعوت میں آلہ حضرت کو لے گیا سرکارِ آلہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ ان دنوں جناب سید حبیب اللہ صاحب دمشقی جیلانی میرے یہاں مقیم تھے انہیں بھی دعوت دی گئی اور وہ میرے ساتھ تشریف لے گئے صاحبِ خانہ نے گھر میں جو کھانہ تیار کیا وہ بڑے کا گوشت تھا یعنی گائے کے گوشت کے کباب بنائے گئے اور حلوائی پوریاں وغیرہ یعنی گوشت کے قیمے کے پوریاں وغیرہ یہ تیار کی گئی اور فرماتے ہیں کہ سید صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ بڑے کے گوشت کے عادی نہیں یعنی سرکارِ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو یہ گوشت سرٹ نہیں کرتا تھا اور آپ کو گوشت کی عادت بھی نہیں تھی اور یہاں کوئی چیز اور بھی موجود نہیں تو سید صاحب نے کہا کہ بہتر ہے کہ صاحبِ خانہ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کے لئے کسی اور چیز کا انتظام کریں تو سرکارِ عالی حضرت نے منع فرما دیا کہا نہیں مجھے اس چیز کی عادت نہیں ہے کہ میں صاحبِ خانہ کو ٹوک دوں سرکارِ عالی حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے وہی پوریاں کباب وغیرہ کھائے اور اسی دن مسئولوں میں ورم ہو گیا اور اتنا بڑا کہ حلق اور مو بلکل بند ہو گیا مشکل سے تھوڑا سا دودھ تھوڑا دودھ حلق سے اترتا تھا اور اسی پر اکتفا کرتا تھا یہاں تک کہ حلق بلکل بند ہو گیا بات کرنا دشوار ہو گیا اور فرماتے ہیں کہ قرد تک میسر بھی نہ ہوتی تھی یعنی میں قرد بھی نہیں کر پاتا تھا اور سنتوں میں بھی کسی کی اختداء کرتا تھا سرکارِ عالی حضرت فرماتے ہیں کہ میرے مجلے بھائی ایک طبیب کو لائے ان دنوں بریلی شریف میں تعون کا مرض پھیلا ہوا تھا تو ان صاحب نے بہور دیکھ کر سات آٹھ مرتبہ کہا یہ وہی ہے یہ وہی ہے یعنی انہیں تعون کا مرض ہوا ہے عالی حضرت فاض بریلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں بالکل کلام نہ کر سکتا تھا اس لئے انہیں جواب نہ دے سکا حالانکہ میں خوب جانتا تھا کہ یہ غلط کہہ رکھے ہیں نہ مجھے تعون ہے اور نہ انشاءاللہ العزیز کبھی ہوگا اس لئے کہ میں نے تعون زدہ کو دیکھ کر بارہا وہ دعا پڑھ لی ہے جسے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا اس بلا سے وہ محفوظ رہے گا یعنی وہ بیماری وہ بلا اس کے قریب بھی نہیں آئے گی اور فرماتے ہیں کہ وہ دعا یہ ہے فرماتے ہیں کہ یہ دعا میں نے پڑھ لی اور مجھے یقین کامل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے کہ جو بھی یہ دعا پڑھے گا جس مسئیبت زدہ کو دیکھ کر وہ مسئیبت اس کے قریب بھی نہیں آئے گی فرماتے ہیں میں نے تعون کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہے لہذا تعون مجھے کبھی ہوئی نہیں سکتا یہ آلہ حضرت کا یقین ہے فرمان مصطفیٰ پر آپ کا یہ یقین کامل بخدا پوری دنیا کو ایک عظیم پیغام دے رہا ہے بس جواب یہی ہے کہ آلہ حضرت کو کبھی تعون کا مرض لاہق نہیں ہوا مسائب اور علام ہر قوم پر ہر طبقے پر ہر مکتبہ فکر پر آتے رہتے ہیں اس طرح لوگوں کے نظریات اقائد ایمانیات کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب کوئی مسائب آتے ہیں مشکلات آتی ہیں تو لوگوں کے سوچنے کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں ایک آدمی دہریہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی معظلہ منکر ہے وہ جب مصیبت کے وقت سوچتا ہے تو اس کا اندازے فکر اور ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے سارا کچھ خود بنا ہوا ہے خود سے انسان نے معظلہ چیزوں کو دیکھا ہے اور خود سے انسان ہی کوشش کرے گا تو یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی کیونکہ وہ دہریہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے اس کا اندازے فکر اور ہوتا ہے ایک آدمی مشرق ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کا بھی سوچ کا انداز اور ہوتا ہے جو کہ وہ مشرق ہے معظلہ اللہ تعالیٰ لیکن جو مسلمان ہے جو صاحب ایمان ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے جو خیر پہنچتی ہے تو وہ بھی میرے رب کے فضل سے پہنچتی ہے اور میری طرف اگر کوئی مسیبت آتی ہے تو اللہ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت آتی ہے لہٰذا جب مسائب آتے ہیں آلام آتے ہیں بیماریاں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں آزمائشیں آتی ہیں تو وہ نہ بے سبری کا مظاہرہ کرتا ہے نہ مسلمان مایوسی کا اظہار کرتا ہے نہ کسی جگہ وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے ماسوس ہوتا ہے کہ یہ پورا گھبرا گیا ہے وہ کسی ایسی بات کا اظہار نہیں کرتا جس سے اس کے عقیدے اس کی فکر اس کی سوچ کے مخالف کسی رویے کو ماسوس کیا جا سکے مسلمان ہر حال میں اپنی توجہ اپنے رب کریم کے جانے مبزول رکھتا ہے اس کا فائدہ اسے یہ ہوتا ہے اس کے دل کو راحت بھی رہتی ہے اسے تسلی بھی رہتی ہے اس کی امید بھی قائم رہتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے آساب کو مضبوطی بھی عطا کرتا ہے اور جب مضبوط آساب کے موالک لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں تو پھر ان کی وجہ سے دیگر لوگوں کو بھی وہ ساری آسانیاں میسر آتی ہیں اور لوگ اس ترتیب کے ساتھ اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرتے ہیں ایک آزمائش آئی ہوئی ہے ایک وبا آئی ہوئی ہے لیکن اس سے بہت زیادہ کھبرا جانا اپنے آساب پر اس کو سوار کر لینا اپنے دل کو ہلکا کرنا کامتے اور سسکتے پھرنا تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی لیکن مسلمان فقط اللہ سے ڈرتا ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ تیرے لیے جو موت ہے یہ کوئی اختتام کی بات نہیں ہے اس کے بعد اللہ نے تیرے لیے قبر میں جنت میں بڑی آسانیاں تیار کی ہوئی تو احتیاط ضرور کی جائے گی اسباب ضرور تلاش کی جائیں گے لیکن گھبرا جانا ڈھر جانا اپنے اوپر چیزوں کو تاری کر لینا یہ کسی دہریہ مشرق کی سوچ تو ہو سکتی ہے محاظ اللہ لیکن یہ اہل ایمان کی سوچ نہیں ہے اہل ایمان تو دنیا میں صورت خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے تو ادھر نکلے ادھر ڈوبے تو ادھر نکلے اور نظر جن کی خدا پر ہو وہ لوگ پھر گھبرا جائیں ان کو تو چاہیے تھا دوسروں کو طاقت دیتے حمد دیتے توانائیاں تقسیم کرتے خیر کی بات کرتے لوگوں کو بتلاتے کہ ہمیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دنیا تمہارے لئے ایک قید خانہ ہے اور یہ یہاں تو تم مسافر بن کے آئے ہو یہاں تو تم رہگیر بن کے آئے ہو تمہارا اصل ٹھکانہ تو تمہارے رب کریم نے جنت میں تمہارے لئے تیار کیا ہو تو مسائب کے موقع پر جو مسلمان کی سوچ ہوتی ہے وہ تو معاشرے میں قوتیں پیدا کرتی وہ تو ہمتیں تقسیم کرتی ہے وہ تو ایک دوسرے کی ڈھارس بند آتی ہے قرآن مجید فرقانہ حمی سورہ تغابن کے آید نمبر گیارہ میں اللہ کریم نے فرمایا ماں اصابہ من مسیبت اللہ بیزن اللہ فرمایا کسی کو کوئی مسیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے عمر کے ساتھ اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی حکمت کے ساتھ یہ مسلمان راسخ کر لے بات اپنے سینے میں اللہ بیزن اللہ مسیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے عذن کے ساتھ اس کی حکمت کے ساتھ اور فرمایا وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے اس کے دل کو پھر تسلی ہو جاتی ہے اسے معسوس ہوتا ہے کہ یہ آزمائش میرے اللہ کی طرف سے آئی اور تب تک میرا رب چاہے گا یہ آزمائش رہے گی پھر جب وہ فضل کرے گا تو یہ دور ہو جائے آسانیہ کر دیکھ مسلم شریف میں حضرت سحیب ابن سننان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ذرا اس حدیث کی خوبصورتی کو ملاحظہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے اور مومن کا ہر معاملے میں نفعی نفع ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مانا تو حضور فرمانے لگے اگر اللہ مومن کو نعمت دے تو وہ شکر ادا کر کے رب سے عجر پا لیتا ہے اگر اللہ مومن پر آزمائش ڈالے تو وہ صبر کر کے اللہ سے عجر پا لیتا ہے تو مومن کا تو ہر معاملہ خیر کا ہے گھبرائے نہیں ڈرے نہیں مقابلہ کریں اور اپنے آپ سے مقابلہ کریں اپنے دکھ سے مقابلہ کریں تکلیف سے مقابلہ کریں باقی اللہ کی تقدیر کے معاملے میں کوشش کریں کہ اللہ امت کے لیے احسانی کرے رحمت کریں لیکن خوف نہ کہیں مسلمان ڈھرا نہیں کرتا مسلمان تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ انہ آزمائشوں سے ڈھرا نہیں کرتا ہر چیز کو اپنے رب کریم کے سپرد کر دیں جو لوگ اپنے اللہ رسول کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں رب رسول انہیں ضائع نہیں کیا کرتے ان پر فضل فرمایا جاتا ہے ان پر کرم کیا جاتا ہے اللہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے